بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ میرے سبی بھائی کھیریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں اپنے بھائیوں کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں سیکنڈ ہینڈ یوز گاڑییں اپنے بھائیوں کے لئے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں یہ ایسی سیلون دکھاؤں گا دو ہزار چار موڈل کی دو ہزار چار موڈل کی ایسی سیلون باقی کنڈیشن آپ کو اس گاڑی کی میں بہت ڈیٹیل سے دے دوں گا جو میرے بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں ویڈیو کے اینڈ میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہر ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہوتا ہے کچھ بھائی پھر بھی کمنٹ بوکس میں میرا نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ میں نے ہر ویڈیو کے اینڈ میں اپنا نمبر لازمی بولنا ہوتا ہے بول کے پرائیس بتا کے پھر میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں لیکن جو میرے بھائی سکپ کر دیتے ہیں انہیں نہ تو ویڈیو کی کنڈیشن کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کی کنڈیشن کیا بتائی ہے اور دوسری بات کے بعد میں وہ کمنٹ بوکس میں یا پھر کال پہ وہی بات کے بھائی اس گاڑی کی کنڈیشن بتا دیں تو پھر میں تو ریپلائے ظاہر اسی باتیں نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو ایسی بار بار وہی ایک بات جو بات میں نے پرائیس کی ہے میرے لیے میرے سب بھائی ایک جیسے ہیں سارے بھائی میرے ایک جیسے ہیں آپ لوگ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں تو میں نے جو پرائیس اس ویڈیو کے اینڈ میں بتانی ہے وہ ہی میں نے کال پر بتانی ہے میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کر لینی کہ آپ اتنے دے دو یا آپ اتنے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پرائیس میں نے بتا دینی ہے وہ میں نے اپنے سب بھائیوں کے ساتھ جو بتانی ہے وہی پرائیس اس کی فائنل رہے گی اس کے علاوہ آپ مجھے بشک چار کالیں کر لیں بشک آپ مجھے پہنچ کالیں کر لیں بشک آپ مجھے وٹس ایپ پہ کالیں کر لیں تو اس سے آپ کو ریٹ ڈیکریز نہیں ہوگا ریٹ گاڑی کا وہی رہے گا کنڈیشن ظاہری سی بات ہے وہی رہے گی کنڈیشن بھی میں آپ بدل تو سکتا نہیں کہ ادھر کچھ اور بتا رہا ہوں ادھر کچھ اور بتا رہا ہوں تو چلیے بات کرتے ہیں اس گاڑی کی جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں میرے اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے یہ تو ایسی سیلون ہے جی دو ہزار چار موڈر ان کے علاوہ میرے پاس سات گاڑییں فی الحال شوروم کے اندر موجود ہیں ان کے بھی میں آپ کو ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں ہزار چار موڈل کی ایسی سیلون آٹومیٹک ہے اب کچھ میرے بھائیوں کو پرائیس میں فرق ضرور نظر آتا ہے لیکن انہیں آٹومیٹک اور مینول میں فرق نظر نہیں آتا کیونکہ ان کا رجحان بھی نہیں ہوتا گاڑیوں کی طرف اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ مطلب اپنا ہی ریٹ ایک لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے بھائیوں سے درکواستہ کہ مارکٹ آپ دیکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو میری گاڑی مہنگی لگے تو آپ مجھے گلا کر سکتے ہیں شکوا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میری دی ہوئی گاڑی مارکٹ سے پچاس یا ساٹھ لاکھ کے فرق میں ضرور ملے گی سستی ہوگی مارکٹ سے انشاءاللہ تو ایسی سیلون دو ہزار چار موڈل ہے آٹومیٹک ہے دوسری بات کہ میں یہ بھروں آٹومیٹک اس گاڑی کا انجن ہے سیل بائی سیل جینین ہے انجن اس گاڑی کا کھلا نہیں ہے سیل بائی سیل جینین ہے دوسری بات یہ کہ کچھ میں اپنے بائیوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ کے یہ گاڑییں جو ان کو آپ گھوڑا موڈل بھی کہتے ہیں ایکسل آئی جیل آئی کو یہ تیرہ سو سیسی میں بھی آئی ہیں تیرہ سو میں بھی آئی ہیں سولہ سو سیسی میں بھی آئی ہیں ون پائنٹ ایٹ میں بھی آئی ہیں تو جو میرے بائی ایک ہی چیز کو ایک ہی پرائس ہانکتے ہیں ان کے لئے میں یہ بتاتا ہوں اتنی باتیں کہ آپ سپیسیفکیشنز پہلے سن لیا کریں پھر چیز کا ریٹ دیا کریں اب یہ سولہ سو سیسی آٹومیٹک انجین ہے ون پائنٹ سکس آٹومیٹک اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پینٹ کی تو میرے بھائی یہ جو گاڑی ہے یہ سائیڈوں سے شوور ہے باقی چھت پلر اس گاڑی کے بلکل جینین ہے پوری پوری شوور نہیں ہے کلر فیڈ شیڈ کی وجہ سے اس کو کہیں کہیں سے شوور کروایا گیا ہے میجر کا مطلب کے زیادہ میجر کا مطلب بہت کم اس گاڑی میں نہ تو کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہے اور نہ ہی کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہے گاڑی بلکل اپنی لک میں موجود ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو شوور ہے پوٹین کے بغیر ہے جہاں سے ہوئی ہے بلکل سکی شاور آپ کو واز دے گی اس لیے اس گاڑی کو میں ٹوٹل جینین کا ہی نام دوں گا کیونکہ یہ سکی شوور سکی سپری جو ہوتی ہے وہ ہر کوئی کلر فیڈ کی وجہ سے یا کسی اور سکریچز کی وجہ سے کروا لیتے ہیں اس کو ایکسیڈنٹل کی وجہ سے یا کم قیمت والی وہ چیز نہیں ہوتی تو دوسری بات یہ کہ اونرز کی گاڑییں ہوتی ہیں کسی پارٹیز کی گاڑی ہوتی ہیں آپ لوگ پرائز کا کرتے ہیں کہ یار آپ اتنی کر لیں حالانکہ وہ کسی کی گاڑی ہوتی ہے میرے بھائی جو میں ریٹ بتاؤں گا میں نے ریٹ معقول کر کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دوسری بات آتی ہے جو ان گاڑیوں میں پاور سریڈنگ کی اور پاور ونڈوز کی تو پاور ونڈوز چاروں ایکٹیو ہیں آپ ڈور سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ڈور میں نے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کی سیلوں سے آپ کو پتا چل سکے کہ گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے پوری سیل بائی سیل ہے ایک پرسنٹ بھی زنگ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں تو ایسی پرانی گاڑیوں کو زنگ لگ جاتا ہے دروازوں کے نیچے آئیے انٹیریئر دیکھتے ہیں یہ آپ انٹیریئر دیکھیں آٹومیٹک ہے پہلی تو بات اریجنل انجن اریجنل گئر دوسری بات اب میں جو بتا رہا ہوں وہ اس کے سیٹ کورز دیکھیں تو وہ بھی آپ کو کمپنی فیٹڈ ملیں گے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن دیکھ لیں سکریچ لیس ملے گا آپ کو سٹیرنگ ویل چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی سٹیرنگ ویل آپ دیکھ لیں ابھی اس گاڑی میں رکھوا دیے گئے ہیں جب یہ گاڑی لی تھی تو اس کے کارپیٹس وغیرہ چینج کروا کے سیٹس کے اوپر پوشش وغیرہ انسٹال کروای تھی لیکن اب یہ آپ کو جو میرا بھائی لے گا اوپر یہ بلکل جو کمپنی فیٹڈ پوشش آتی ہے وہ ہی آپ کو انسٹال ملے گی ایک لاکھ ستر ہزار کے قلیب اس گاڑی کی مائلیج ہے ایک لاکھ ستر ہزار تقریبا یہ گاڑی چلی ہوئی ہے نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے انجن کے بارے میں میں نے پہلے بھی کمنٹ آپ کو دیا ہے کہ انجن جو ہے اس گاڑی کا سیل بائی سیل جنین ہے انجن میں کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہوگا آپ کو سیل بائی سیل جنین باقی اوساکا کی ڈرائے بیٹری اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے کنڈیشن آپ کو میں نے دکھا دی ہے انجن کی بھی گاڑی کی بھی باقی آپ کو ہر چیز میں نے بہت ڈیٹیل سے بیان کر دی ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ میرے پاس چار پانچ گاڑی ہیں اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں بتاؤں گا تو ان کی میں سوڑی سی ڈیٹیل دے دوں یہ ملتی ہے جی گیارہ لاکھ پنتالیس ہزار روپے میں فائنل گیارہ لاکھ پنتالیس ہزار روپے میں اور اس گاڑی کی جو کمپیوٹرائز نمبر پیٹس ہیں وہ ڈپلیکیٹس ہیں باقی کاغذ کاغذ ہر چیز بلکل اریجنل ہیں کاغذوں میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو جو میرے بھائی اس گاڑی کو کھلینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہے جو میرے پاس مرسیڈیز بینڈز سی ٹو ہنڈرڈ سات موڈل ہے ایک لاکھ سولہ ہزار کے تقریباً چلی ہوئی ہے دو پیس اس کے شاور ہیں کنڈیشن تقریباً ٹین بائی ٹین ہے اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے یوکے امپورٹ ہے تیتیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملتی ہے ایک میرے پاس الٹیس موجود ہے چھے موڈل سیل بائی سیل ہے اندر سے باہر سے چھت پیلر جینین ہے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے میں ملتی ہے ٹھیک ہے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے میں اور جو اس کی کوپی بغیرہ ہے بلکل اوکے ہیں اسی طرح ٹویٹا ایک زیو بھی ایک موجود ہے سات موڈل کی سات موڈل ہے تیرہ کی امپورٹ ہے تیرہ کی ریجسٹر ہے فل اوپشن والی گاڑی ہے کیونکہ اس میں بھی دو تین قسم کے موڈلز آئے تھے فل اوپشنل گاڑی ہے اٹھانوے ہزار اس گاڑی کی مائلج ہے بیٹریز اس گاڑی کی ہنڈر پرسنٹ ہے اور وہ گاڑی ملتی ہے بیس لاکھ پنتالیس ہزار روپے میں فائنل تو میرے پاس بے شمار گاڑییں ہیں بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی آپ جس گاڑی کی بھی تلاش میں ہیں ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ میرا نوٹ کر لیں 0344 588 6227 ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ